بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈی ایک کلاس سبرکر ملچار مینر پر سند خیرد مند مصنف مولمی محمد حسین ازاد عزیز نلبات اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دنیا روح زمین پر انسان کیسے رہ رہا تھا خوشحالی تھی امید تھی کوئی غم نہیں تھا ہر طرف اناج گاناج تھے اور سب کے پاس وفر مقدار میں ہوتے لیکن ایک یک دم ہی پوری دنیا کی فضاء چینج ہو گئی احتیاج افلاس نے زمین پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھ اچھائیتین اور بہت سے ضریعت لگ گئے مال قصور دوسروں کے ساتھ دوسروں کا نائنصافی کرنا مال غزب کرنا قتل و غارت ہر طرح کی برائی جو ہے اس میں آ گئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دنیا کا نقشہ کیسے بدل گیا کہ قہد سالی ہو گئی موسموں میں جو ہے موسم جو ہے برے ہونا شروع ہو گئی جاڑے کا ہونا ناج کا خراب ہو جانا ناج کا نہ ملنا تو یہ صحیح چیزیں ہو گئی اس کو دیکھ کر تدبیر و مشورہ جو تھے انہوں نے کنارہ کا شکر کر لیا اب لوگوں کے کیونے پر تدبیر و مشورہ جو تھے وہ کس کے پاس گئے تھے احتیاج ہے فلاسک بیٹا منٹ پسند خدمن تھا وہ اس کے پاس دہر اس سے سلالی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس عزیز طلباز صفحہ نمبر 23 پر دیکھیں جب تدبیر و مشورہ جو تھے اب لوگ اس کو کہاں لے کے گئے لوگ جو تدبیر و مشورہ لوگوں کو کہاں لے کے گئے منت پسند خدمن کے پاس تاکہ وہ ان سے سلالے سکے کہ ہمیں اس مشکل اس مسیبتی گھڑی سے کیسے نکلنا چاہیے جب وہاں جاں دیکھتی ہیں تو وہاں ان کو پہاڑوں کے درمیان میں ایک قوی حیکل جو ہے وہ نظر آتا ہے قوی حیکل کا مطلب عزیز طلبات تندروس طوانہ مضبورت طاقب تار جسم جانکہ مالی کو کہتی ہیں اب وہاں پہ دیکھتی ہیں اب اس کا چہرہ کیا ہے اب اس کا چہرہ اس کا ہوا سے جو رہایا ہوا تھا جو رہایا ہوا کا مطلب ہوتا ہے کملائیہ و مرجایا ہوا جو ہے کملائیہ و مرجایا ہوا کو کہتی ہیں اور اس کی جو ہے محنت مشکت کی ریاضت سے اس کا بدن جو تھے انٹھا ہوا تھا آپ دیکھیں دیکھیں مشکت کرنا ہوتا ہے محنت کا اور ریاضت کا مطلب ہوتا ہے محنت تو مشکت کرنا ہوتا ہے انٹھا ہوا کا مطلب ہوتا ہے اکڑا ہوا قصہ ہوا یا تنہ ہوا اب یہ کس کی وجہ سے تھا محنت کرنے کی وجہ سے تھا پسلیاں ابری ہوئی اور ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سمان تھا ایک ہاتھ میں ممارکے اوزار تھے اور وہ لیے وہ ہاں پر آتا اور وہ کیا کرتا وہ پہاڑ کو کھوڑ رہا تھا تاکہ ان سے مزید امارتیں بنا سکیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ایک امارت کی بنیاد جو ہے وہ ڈال کا فارغ ہوا ہے سب نے اس کے جو کر سلام کیا اور اپنی ساری داستان ساری مسئیبت کی بات جو تھی جو اسے اسے ابھی پیش آئی تھی انہیں اس کے گوشکوار کی اور جب اس نے تمام لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا اس نے بہت زور سے کہہ کا لگایا وہ ہسا اور پھر یہ کہا کہ خصویر رام جو تمہارا بادشاہ تھا وہ کیا تھا کم حمد تھا کم چور تھا تم لوگوں کو اس مسئیبت سے نہ نکال سکا دیکھیں عزیز طالبات اس میں یہی ایک واضح ہوتی ہے جب کسی انسان پر مسئیبت آ جاتی ہے تو ایسے وقت میں ہمیشہ کیا ہوتا دو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس انسان کو تنہا ہی اس مسئیبت سے نکلنا ہے ایسا لیکن اگر ایسا نہ ہو ہمیں کیا چاہیے جب بھی کسی کوئی مسئیبت آ جائے جو کہ معاشروں پر اجتماعی طور پر مسئیبت آ جائے تو جتنی دیر تک ہم اس میں کٹھے ہو کر مل جل کے کام نہیں کریں گے تو ہم اس میں یہ نکل نہیں سکتے اب یہاں اس عبارت میں ان کو بتا رہا ہے کہ میں کیا کروں گا تمہیں ایسی تدابیر بتاؤں گا جس کی وجہ سے تمہاری زمین کی جو شوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی خاری پن ختم ہو جائے گا ایسی جو ہیں میں تمہیں تدبیر کے مطابق ایسے انداز بتا دوں گا اب جو ہے تمہیں کیا ہو جائے گا تم تمام چیزیں تمہاری واپس آ جائیں گی اب چیزوں ہیں کیوں سے واپس آ جائیں گی تم دنیا کو تسخیر کر لوگے ٹھیک ہے دیکھیں قرآن میں بیٹھو بیٹا واضح تمہیں بتایا گیا نا کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور اس کو تسخیر کرو یعنی جو چیزیں تم سے چھپ گئے تم کیا کرو گے زمین کا چینہ سینہ چاہ کرو گے ٹھیک ہے پہاڑوں کے انتریاں تک نکالو گے اور ایسے کیا ہوگا زمین کے اندر چھپے ہوئے دھانتیں نکالو گے جو تمہاری لئے فائدہ دیں گی ٹھیک ہے جو خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ دولت خزانوں کے یہ دولت ہو ہاتھوں میں طاقت اور بدن کی حفاظت ہو تم کیا کرو گے ہیوانوں کا شکار کرو گے اور انہی سے ہی پھر اوزار بھی بناو گے جنگل کو کٹو گے ان سے فائدہ لوگے پہاڑوں کا دامن کٹو گے ان سے تمہیں فائدہ ہوگا اور تم کیا کرو گے تم دیکھنا ہر میز زمانے کو وابستہ اس کے مطابق وابستہ کے مطابق تطبیر و تمام عالم کا اپنی ڈپ پر تسخیر کرلوں گا ڈپ کا مطلب کیا ہے انداز کرنا تسخیر کرنا کیا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا اب یہاں پہ وہ کیا ان کو مشفہ دے رہا ہے میں تمہیں ایسے سے تعدابیر ایسے سے تحریکے بتاؤں گا جس پر تم چل کر کیا کرو گے تم تمام دنیا میں موجود چیزوں سے اور جو تمہیں مصیبت آگئی ہے کہہ سالی کی ٹیڈرڈل کی تمام چیزوں سے تمہیں کیا ہو جائے گا نجات مل جائے گے یعنی کیا کر لیا اپنا گرویدہ بنا لیا دلوں کو لبانے کا مطلب کیا ہے گرویدہ بنا لیا اور پھر جو ہے اب تمام لوگ کیا تھے ہاتھ جوڑے اس کے پاس پاؤں پر گرے اب دو چیزیں دیکھیں ہمت اور تحمل اس کے پہلوں میں کھڑے تھے ہمت اور تحمل جو عزیز تعلبات دیکھیں محمد و زین ازاد جو ہیں تمثیل نگاری کے بادشاہ ہیں وہ غیر مرئی صفات کو کیا کرتے ہیں مجسم کردار بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں بھی انہوں نے ہمت اور تحمل جو ہیں دو صفات ہیں ان کو کیا کر دیا ہے کردار بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے مراد کیا ہے کہ ملک کی اصلاح چاہنے والوں نے ہمت اور تحمل کے ذریعے کیا حاصل کی ہے مدد حاصل کی ہے تحمل کیسے کہتے ہیں سبر و سکون کو یہاں پہ اسی وقت انہیں جماعت مذکورہ پر افسر کر دیا مذکور کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا ذکر ہو گیا ہو ذکر جس کا ذکر ہو چکا ہو آخر پر دیکھیں اس میں کہ الگرز پھر کیا ہوا وہ ان کو کہاں لے گیا میرے پسند خدمان ہمت اور حمل ان سب کو جنگلوں میں لے گیا یعنی کہ اس کے ساتھ جو اس کے پہلوں میں ہمت اور تحمل کھاڑے تھے وہ ان کو کہاں لے گیا جنگلوں میں لے گیا کانوں کا کھوندنا چار چڑھوں ہمار کرنا طلابوں کو سینچنا پانی کی دھاروں کا رخ بدلنا سب سکھایا لوگوں کے دل پر اس کی بات کے ایسا اثر ہوا کہ سب دفتاً کمرے باندھیں کمرے باندھیں مطلب کیا ہوتا ہے تیار کرنا کام کرنے کا پکا ارادہ کرنا پکا ارادہ کرنا پھر سب نے کیا کی کمرے باندھی آنکھیں بند کی اور دیمکی طرح زمین پر لپٹ گئے دیمکی سے کہتے ہیں عزیز طلبات جی ایسا کی رہا جو کہ کیا کرتا ہے اگر لکڑی ایسے لگتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے جیتی دیلتا کہ اس کو پورا ختم نہیں کر لیتا کھا نہیں لیتا ختم نہیں کر لیتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو ایسے یہ انسانوں کو کیا کرنا دکھایا ہو ہمت اور تحمل زمین پر کیسے رہنا ہے اور ان چیزوں سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے دیکھیں قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس سے لیے وہ کوشش کرتا ہے دیکھیں قرآن اللہ تعالی میں واضح طور پر فرما رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اسے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اسے ہمت اور طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کا رنگ بدل گیا شہر قصبے بننے شروع ہوئے گاؤں سے بھر گئے کھیت انا سے بھر گئے باغ میں وہ سے ملہ مل ہو گئے شہروں میں بزار لگ گئے امارتے آسمانوں سے باتے گئے اور یہ کس کی وجہ سے ہوا انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا جیدہ دیکھتے ڈالیوں کچھ جالوں میں میوے استخان گروں میں سجے زخیرے گلوں سے بھر گئے اور ہر چیز غرض کیا ہوا محنت پسند خدمہ نے اس فرمردہ رہیت کی بدولت یہ کامیابیاں حاصل کی اور یہ فتوحات کا سنسلہ فتوحات کا سنسلہ کیا تھا یہی تمام دنیا کو دوبارہ سے دنیا کے نقشہ بدل گیا سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جاو جا ملک کو شہر قائم گر کے اپنی سلطنت جمعائی جی عزیز طلبہ دیکھیں اس پورے سبقہ ہمتالیہ جو ہم نے کیا ہے اسے ہمیں کیا حاصل ہوا اسے ہمیں یہی سبق حاصل ہوا کہ محنت جو ہے اگر انسان محنت سے جی نہیں چراتا محنت کرتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے دیکھیں اگر ہم انبیاء کرام بزرگان دین جو ہے خلفہ راشدین کو دیکھیں تو ہمیں کیا ان کے ہمیں محنت ملتی ہے لگن ملتی ہے جس جو ملتی ہے شوق ملتا ہے وہاں میں کاہلی سستی یہ چیزیں نہیں ملتی حصت نہیں ملتا پہلے انسان نے حصت کیا تو کیا نقصان اٹھایا پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا لالا چاہ گیا نا انسان میں جب اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور محنت کو اپنا لیا تو وہ چیزیں جو اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی واپس اس نے اپنا لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا اور یعنی وہ رویز اب کیا ہوا اب محنت کی وجہ سے جو تھے پوری دزمین پر جو تھے اس کا نقشہ بدل گیا اور کچھ ہی عرصے میں دنیا کی کائیا کیا تھی پیلٹ گئی